بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ کوڈ آف سیول پرسیجر کا یہ تین سیکشن ہے یہ دس گیارہ اور بارہ کہ ریس جوٹی کارٹا کیا ہوتا ہے ریس سب جڑائیس کیا ہوتا ہے اور بارٹ فردر سوٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فا جسٹس قائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ بلا تاعتل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ ریس جوٹی کارٹا کیا ہوتا ہے ریس سبس جوڈائیس کیا ہوتا ہے ان کے درمیان فرق کیا ہے اس کی سی پی سی بنانے والوں نے یہ ریس جوٹی کارٹا کیوں ڈالا ریس سبس جوڈائیس کیوں ڈالا یا یہ ان کی اپلیکیشن کب ہوتی ہے ان کو کب اپلائی کیا جاتا ہے وہ کون سی صورتحال ہوتی ہے ان کو عدالت چاہے ہیں ان کو انفورس کرتی ہے کسی اپلیکیشن کی بنیاد کی اوپر یا پھر اپنے بیاب کی اوپر جب اس کے نوٹس کے اندر ایشیو آتا ہے تو دوستو اس میں کوئی اتنی مشکل یا ایسی بات نہیں ہے جس کو بندہ سمجھے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے یا ہماری تعلیم سے اوپر ہے یہ بلکل سیمپل سی بات نہیں ہے یہ ریس جوٹی کٹا اور پہلے آپ کو یہ بدا دیتا ہوں میں کہ ریس سبجوڈائیس کیا ہوتا ہے ریس سبجوڈائیس اور ریس جوٹی کٹا کے اندر بہت مائنر سا پھرک ہے ریس سبجوڈائیس میں یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ایک عدالت کے اندر ہو اور اسی نیچر کا انہی پارٹی کے درمیان دوسرا مقدمہ کسی دوسری عدالت کے اندر لے کر بندہ آ جائے اور یہ مقدمہ کنکرنٹی دونوں عدالت کے اندر پینڈنگ ہو اور فیصلہ نہ ایک عدالت اندر ہوا ہو نہ دوسری عدالت کے اندر ہوا ہو تو ادھر پھر جو سبسیکوینڈ مقدمہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو سیکشن ٹین ہے اپنا سٹی آف سوٹ اس کی اپلیکیشن دینا پڑتی ہے اس کو پھر وہ رکوانالتباہ میں رکھنا اس کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کو ریس سبجوڈائیس کیا جاتا ہے تو اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ریس جوٹی کٹا ہے اور ریس جوٹی کٹا یہ ہے کہ اس میں مقدمہ جو ہوتا ہے سیم پارٹیز کے درمیان سیم سبجیک میٹر کے اوپر وہ کسی عدالت کے اندر جو ہے وہ آل ریڈی منفصل ہو چکا ہوتا ہے اس کا ڈیسین ہو چکا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے ان میں وہی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ عدالت کے اندر آ جاتی ہیں تو عدالت پھر اگر ایک مقدمہ جو منفصل ہو چکا ہے تو اس میں اگر دوسری مقدمہ کی وہ کرنی ہے اپنا رکوانا مقصود ہے یا اس کو ختم کروانا یا اس کو التواب میں رکھنا تو اس کے لئے پھر یہ جو رول ہے ریس جو ڈی کٹا کا اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو دوستو میں اب آپ کو ایک میں یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر جو کامن چیزیں ہیں دونوں مقدمات کے اندر یہ دونوں سیکشنز کے اندر یہ سیکشن جو ہے یہ سٹے آف سوٹ یعنی ریس سبجوریز اور ریس جو ڈی کٹا سیکشن الیون ان دونوں کے درمیان جو چیزیں کامن ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس میں جو عدالت ہے وہ کامن ہے اگر ایک عدالت سینئر سیول جیچ کی ہے یا سیول جیچ کی ہے جس کے اندر مقدمہ جو ہے وہ پنڈنگ ہے یا اس کے اندر منفصل ہوا تو دوسری عدالت بھی سینئر سیول جیچ کی ہونی چاہیے یا پھر اس کی ہونی چاہیے اپنا سیول جیچ کی اگر مقدمہ پنڈنگ ہے یا اس میں منفصل ہوا عدالتیں دونوں ایک طرح کی ہونی چاہیے دوسری بات اگر ایک عدالت جو ہے وہ ڈسٹر کورٹ ہے تو دوسری عدالت بھی ڈسٹر کورٹ ہونی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں ایک عدالت ڈسٹر کورٹ کے اندر اپنا وہ پنڈنگ ہے پیل پنڈنگ ہے تو دوسری عدالت کے اندر بھی پیل پنڈنگ ہونی چاہیے ہے کر دی ہے تو دوسری عدالت یہ ہے وہ اس کو سن نہیں سکتی وہ اس کے اندر پھر جو سبسکینٹ اپیل ہوتی ہے اس کو وہ کرنا پڑتا ہے ختم کرنا پڑتا ہے التباہ میں رکھنا پڑتا ہے یا اس کو سیٹ سائٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز اپتی سوٹ وہ پارٹیز اپتی سوٹ جو کامن ہیں ان دونوں چیزوں کے اندر وہ پارٹیز سیم پارٹیز اگر مسٹر اے بی سی این ڈی اگر ایک دعوے کے اندر ایک اپیل کے اندر یا ایک مقدمے کے اندر ایک سوٹ کے اندر وہ پلینٹیف ہیں اور ایکس بائی زیڈ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو پہلے مقدمے کے اندر جو اگر وہ پینڈنگ ہے سب جو ڈائیس ہے تو بھی یا پینڈنگ ہے تو بھی اگر ان کے درمیان ریجو ڈکاٹا کی اگر وہ اپلیکیشن ہونی ہے اور دوسرا سیکشن ٹین کے اندر آتی ہیں تو بھی یعنی کہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ سیم ہونی چاہیے مسٹر اے بی سی جو ہے وہ اگر ایک مقدمے کے اندر جو پینڈنگ ہے اس کے اندر بھی وہ مو دہی ہے دوسرا جو ایکس بائی زیڈ ہے وہ اسی مقدمے کے اندر جو پینڈنگ ہے اس کے اندر وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو بھی جو سبسیکونٹ وہ مقدمہ ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا اور اگر ان کا فیصلہ ہو گیا ہے اگر اس کے اندر پارٹی جو ہیں اے بی سی ہیں اور دوسری طرف جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ اے بی سی ہیں اور ان کا فیصلہ ہو چکا اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا اور دوبارہ اے بی سی جو ہیں کسی سبسیکونٹ عدالت کے اندر آتی ہیں اور ایکس بائی زیڈ انہی کے سیم پارٹی مطلب کہ پارٹی سیم ہیں چاہے وہ مقدمہ پینڈنگ ہے چاہے وہ منفصل ہو چکا تو پارٹی کا سیم ہونا لازمی ہے اور اس میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے کاز آف ایکشن کاز آف ایکشن ایک مقدمہ کے اندر چاہے وہ پینڈنگ ہے وہ ایک ہی ہے دوسرا مقدمہ ہے اس کے اندر بھی کاز آف ایکشن سیم ہی ہے اگر مثال کے طور پر ایک کے اندر کاز آف ایکشن جو ہے وہ ایمویول پروپرٹی ہے تو دوسرے بھی وہی سیم خاصرہ نمبر سیم پروپرٹی بھی ایمویول پروپرٹی جو ہے وہ دوسرے کے اندر بھی کاز آف ایکشن ہونی چاہیے اگر وہ مقدمہ پنڈنگ ہے تو بھی اگر وہ بندہ اگر وہ مقدمہ جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یا فیصلہ ہو چکا ہے تو بھی ان کے اندر کاز افیکشن جو ہے وہ سیم ہے اور وہ جو کاز افیکشن ہے اس کے اوپر وہ جذوی فیصلہ ہو چکا ہے یا مکمل طور پر فیصلہ ہو چکا ہے یا جذوی طور پر ادھر وہ اس کے اندر جو مقدمہ دائر ہے اس کے اندر وہ لائے گیا ہے یا جذبی طور پر مکمل طور پر لائے گیا چاہے وہ ڈائریکٹی لائے گیا چاہے وہ ڈائریکٹی لائے گیا یعنی کہ جب پہلے مقدمہ تھا اس میں وہ سیم کاظہ فیکشن تھا اس کو جذبی طور پر وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا یا اس کے اندر لکھا گیا ہے پینڈنگ ہے تو اس عدالت جب بعد میں مقدمہ آیا اس کے اندر بھی جذبی طور پر پینڈنگ ہے یا ٹوٹلی پینڈنگ ہے یا جس بھی طور پر وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یا مکمل طور پر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے یہ جو مقدمہ ہے وہ سیم پارٹیز کے درمیان اور سیم ان کے نمائندوں کے درمیان ہو چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں دو باتیں دونوں جو ہیں وہ اگر وہ ریسٹ اپ جو ڈائس کے اندر بھی آئیں یا ریسٹ جوٹی کاٹا کے اندر آئیں تو دونوں سیم ہیں سیم کیسے ہیں اگر ایک مقدمہ سیم پارٹی کے درمیان سیم سبجیکٹ میٹر ہے سیم کاز آف ایکشن ہے ایک عدالت جس کے اندر انہوں نے دھائر کیا وہ کامپیٹنٹ ہے اور اس کے اندر پینڈنگ ہے یا اس نے فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر وہ مقدمہ دوبارہ اسی نویت کی عدالت کے اندر آتا ہے اگر وہ پینڈنگ ہے یا کامپیٹنٹ عدالت کے اندر وہ مقدمہ پینڈنگ ہے تو سب سے ان کو مقدمہ جو ہے اس کو آپ سیکشن جو گیار اپنا دس ہے اس کو اپلائی کر کے آپ اس کو خارج کروا سکتے ہیں سٹی سائٹ کروا سکتے ہیں اگر وہ مقدمہ ڈی سائٹ ہو چکا تو پھر آپ گیارہ کے تحرم گیارہ کے تحرم ریسٹر ڈگارہ کے تحرم درخواست دے کر آپ اس کو بھی خارج کروا سکتے ہیں اس میں انہوں نے پانچ چیزیں ہیں ایک جو ہے کاز اف ایکشن ہے دوسرا جو ہے وہ جو جو عدالت ہے جس عدالت نے جس کے اندر مقدمہ پینڈنگ ہے یا ڈی سائٹ ہوا ہے وہ کامپیٹنٹ ہے تیسری بات کہ جس عدالت میں بہت بھی مقدمہ دائر ہوا اس کے اندر پینڈنگ ہے یا اپنا اس میں دونوں صورتوں میں پینڈنگ ہے ابھی ڈی سائٹ نہیں ہوا اور وہ بھی عدالت کامپیٹنٹ ہے چوتھی بات دونوں میں پارٹی جو ہیں وہ سیم ہیں اور پانچ پی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان جو سبجکٹ میٹر ہے وہ سیم ہیں اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اب اس میں میں آپ کو تھوڑا سا مزید الوپریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عدالت یہ سی پی سی بنانے والوں نے یہ جو تین سیکشنیں بنائی ہیں دس گیارہ اور بارہ دس گیارہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی مقدمہ سیم پارٹی کے درمیان اگر عدالت کے اندر وہ سیٹل ہو جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ عدالت کے اندر آ کر اس کے اوپر دوبارہ مقدمہ دائر اسی سبجکٹ میٹر کے اوپر سیم پارٹیج کے اوپر اسی نوعیت کے عدالت کے اندر وہ دوبارہ نہیں آ سکتا یعنی کہ اگر ایک فیصلہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر دیا کسی کامپیٹنٹ عدالت نے اس کو وہی سبجکٹ میٹر دوبارہ عدالت کے اندر وہ نہیں آ سکتا یعنی کہ ایک متنازع پرپرٹی کا عدالت نے فیصلہ کر دیا وہی پرپرٹی دوبارہ کسی دوسری عدالت کے اندر وہ اس کا فیصلہ کے لیے نہیں لائے جا سکتا اور اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں اگر مقدمہ جو ہے پہلے کسی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور دوبارہ کسی اور کامپیٹنٹ عدالت کے اندر وہ دائر کر دیا پورے پاکستان کے اندر یا اسی شہر کی عدالت کے اندر یا اسی عدالت کے اندر یا اسی شہر کی عدالت کے اندر یا اسی صوبے کی عدالت کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر اگر ایک دفعہ دعویٰ دائر ہو گیا پھر وہی دوبارہ اسی نویت کا انہی پارٹی کے درمیان اسی کاز آف ایکشن کے اوپر دوبارہ نہیں لائے جا سکتا یہ قانون ہے اگر پینڈنگ ہے دعویٰ تو پھر سب جو ڈائیس لگے گا سب سیکنٹ کے اوپر آپ اپلیکیشن لیں گے وہ دوسرا جو دعویٰ ہے بعد میں آنے والا وہ خارج ہو جائے گا اگر عدالت نے سیم پارٹیز کے درمیان سیم کاز اپلیکشن سیم تنازات سیم جو وہ ہے پری کہنے مقدمہ سیم عدالت جو ہے اس نے کسی مقدمے کو ڈیسائٹ کر دیا لوگوں کے پارٹیز کے رائٹ کو ڈیٹرمنٹ کر دیا اب وہی لوگ جو ہیں دوبارہ عدالت کے اندر دوبارہ اسی مقدمے کو فیصلے کے لیے نہیں لاسکتی کیونکہ وہ فیصلہ ہو چکا دوبارہ نہیں لایا جا سکتا سیکشن گیارہ کی رون سے اور اس میں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنا فرادی قسم کے لیے ڈیگرن ہوتے ہیں دو کباز ہوتے ہیں نوصر باز ہوتے ہیں جو اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں دالتوں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں پیسہ بھی خرج کرتے ہیں اپنا پیسہ بھی خرج کرتے ہیں دوسروں کا بھی خرج کرواتی ہیں ان لوگوں سے یا ان لوگوں کے جو لیٹیگیشن ہیں ان کے انصداد کے لیے ان لوگوں کے درمیان جو جو جوٹی جو فریبلس لیٹیگیشن عدالت کے اندر اللاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ سیکشن عدالت کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے عدالتوں کے اختیار دیا ہے کہ جب کوئی فریبلس لیٹیگیشن عدالت کے اندر لے کر آئے جس کا مقدمہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہو یا کوئی بندہ دوکھدئی سے کوئی دوسرا مقدمہ بھی لے آتا ہے پہلے اس کے اندر فیصلہ ہو چکا ہو یا پہلے کسی عدالت کے اندر پینڈنگ ہو تو پھر عدالت جو ہے بعد میں آنے والا مقدمہ جو ہے اس کو بخارج کر دیتی ہے سرٹسائیڈ کہی دیتی ہے یہ جو ریسٹ سبجیوڈائز کہتے ہیں پینڈنگ مقدمے کو اور ریسٹ جو ڈیکارٹا کہتے ہیں ڈیسائیڈ مقدمے کو ریسٹ سبجیوڈائز بہان لگے گا کہ جب ایک مقدمہ دو عدالتوں کے اندر سملٹینیوسلی کنکرنٹی وہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہو تو پھر آپ ریسٹ سبجیوڈائز لگائیں گے اگر وہ مقدمہ جو ہے کسی کمپیٹنٹ عدالت نے پہلے ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا وہ کنکرنٹ نہیں چالا وہ فیصلہ ہو چکا اب آپ عدالت کے اندر آتی ہیں تو کوئی دوسرا بندہ مقدمہ لے کر آتا ہے تو آپ ریسٹو ڈیکارٹا کے اپلیکیشن دیں گے اب اس کے اندر انہوں نے تیسری بات ایک اور بڑی زبردست ڈالی ہے یہ سی پی سی بنانے والوں نے اور عدالتوں کو انہوں نے وہ اختیار دیا ہے اور جو پارٹیز جو ہیں جو اگریڈ پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ رول ٹویل بنایا ہے بارٹ فردر سوٹ اب بارٹ فردر سوٹ انہوں نے کیوں بنائی یہ سیکشن ان کو کیوں ایڈ گیا سی پی سی بنانے والوں نے ان کا کیا مقصد تھا کہ انہوں نے یہ فردر جو ہے ریٹیگیشن یا فردر سوٹ لانے کے اوپر انہوں نے پبندی کیوں لگائی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص دینگ اپ پلینٹے یا کسی بھی طریقے سے دو یا دو جو بھی لوگ ہیں وہ عدالت کے ساتھ عدالت کو دھوکے میں رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی یا عدالت کے سامنے سربازی کرتے ہوئے یا جھوٹ بولتے ہوئے کوئی ڈگری عدالت سے حاصل کر لیتے ہیں دو قدی سے فراد سے مس ریپریزنٹیشن سے اور نو سربازی کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے اور جب وہ اس طرح کی وہ ڈگری عدالت سے حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ ایکس پارٹی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ کنکلوسیف ڈگری حاصل کر لیتے ہیں یا وہ کنٹیسٹڈ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اگر کوئی بندہ اس ڈگری سے جو ان لوگوں نے دو قدی سے عدالت سے حاصل کی ہے اور وہ لوگ کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو اگریوڈ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار اس سے میری اقتل پی ہوئی ہے تو پھر سپی سی بنانے والا نے اس بندے کو کہا ہے جو متاثرہ فریق ہے کہ آپ فردر سوٹ عدالت کے اندر نہیں لا سکتے آپ نیا مقدمہ عدالت کے اندر نہیں لا سکتے آپ نئی لیٹیگیشن عدالت کے اندر نہیں لا سکتے پھر اس کو کیا ریمیڈی حاصل ہے اگر وہ متقدمہ عدالت کے اندر نہیں لا سکتا تو پھر اس کو یہ ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ سیکشن بھارا کے تحت سیکشن بھارا کے تحت وہ عدالت کے اندر آئے گا اور سیکشن بھارا سب کلاس ٹو کے تحت وہ ایک اپلیکیشن عدالت کے اندر دے گا کہ جس عدالت میں وہ ڈگری پاس کی ہے یا ججمنٹ دی ہے یا فیصلہ کی ہے اور اس کے اندر وہ اپنا موقف لکھے گا کہ جناب یہ جو ڈگری آپ نے پاس کی ہے ان بندوں نے آپ کو دھوکے کے اندر رکھ کر کی ہے آپ کے ساتھ انہوں نے نوسربازی کی ہے آپ کے ساتھ انہوں نے مس ریپریزنٹیشن کی ہے میں آپ کی جو ریزیکشن سیکھ کرنا چاہتا ہوں کائنلی آپ اس کے اندر یہ اس کو کنسیڈر کریں تو پھر عدالت جب اس کا موقف دیکھتی ہے کہ موقف پر مشتمل ہے اور اس کے پاس ریزینیبل ایویڈنس بھی ہے اور اس کے پاس سٹرانگ گراؤنڈز ہیں اس کا اسکیوز بھی لا فل ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ انفورس ہو سکتی ہے لا فلی تو عدالت پھر اس کو کنسیڈر کرتی ہے اپنے ججمنٹ کو اپنے ڈگری کو وہ مواصل کر دیتی ہے اور دوبارہ اس کے مقدمے کو ریسٹور کر کے وہ پھر جو لوگ اس کے اندر ملاوث ہوتی ہیں ان کو بلاتی ہے اور آکر کہتی ہے کہ بھائی آپ اگر نے اپنے ڈگری لی ہے اگر آپ اپنے موقف کے اندر سچی ہیں تو پھر آپ پھر سے شادت کریں اس میں دوبارہ ایشو فریم ہوتی ہیں دوبارہ شادت ہوتی ہے اور پھر سے عدالت جو ہے وہ اس کا مقدمہ وہ جو ہے ہیر کرتی ہے اس کے اوپر پھر فیصلہ سناتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ ویسے ہے بھی ویسے سیمپل سا یعنی کہ اگر ریسٹ جو ہے یہ پنڈنگ سوٹ کے لیے ہے کہ اگر پہلے مقدمہ وہ ہو چکا ہو اپنا ڈیسائیڈ ہو چکا ہو تو پھر آپ جو ڈیکارڈا کے اپلیکیشن دیں گے مقدمے کو سیٹسائیڈ یا رکھانے کے لیے جو سبسکینٹ مقدمہ ہے اگر آہ مقدمہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے کسی دوسری عدالت کے اندر پینڈنگ پہلی عدالت کے اندر پینڈنگ اور دوسری کے بھی اندر پینڈنگ ہے تو آپ سبسکینٹ مقدمے کے اندر آپ اپلیکیشن دیں گے اور پرنگ جو دوسرا جو مقدمہ دونوں نے دائر کیا ہے تو آپ اس کو وہ سیٹس ایٹ کروا سکتی ہیں اور اس کو وہ خارج کروا سکتی ہیں اور ازتواہ میں رکھا سکتی ہیں یا جو بھی عدالت مصانف نصف فیلس کرنا کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں تو میں سمجھ دوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا گا اگر پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے یا جو بات میں نے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور آپ کو کمیٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ